کلاش قبیلے کے لوگ اپنی محسوس ثقافت، نرالی دستور اور قدرتی حسن کے وجہ سے دنیا بر میں مشہور ہے۔ یہ لوگ سال میں دو بڑے اور تین چھوٹے مذہبی رسومات مناتے ہیں۔ ان تہواروں کو دیکھنے کے لیے پاکستان سمیت دنیا بر سے سیاہ وزی کلاش آتے ہیں۔ انگر ملکی سیاہوں کی وجہ سے ہماری سیاہت بھی فروغ پاتی ہیں۔ سبائی حکومت نے پہلی بار کلاش لوگوں کے ساتھ اوچھال تہوار کو منانے کے لیے مالی تعاون کیا۔ اس سلسلے میں وادی رمبور میں ایک تقریب کا احتمام ہوا جس میں ڈاکٹر شویب سرڈل چیرمین ون مین کمیشن برائے اقلیتی امور میں ہونے خصوصی تھے۔ تقریب کا آغاز کلاش قبیلے کے ایک مذہبی قاضی کی دعایا کلمہ سے ہوئی۔ سبائی محکم اوقاف کے ایڈیشنر سیکرٹری محمود اسلم بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مزرزدہ کلاش کا کہنے ہے کہ سبائی حکومت کلاش کے تین تہواروں کو منانے کے لیے ان کے ساتھ مالی تعاون کرتا ہے۔ مائنارٹی اوقاف ڈپارٹمنٹ جو ہے ہم پورے صوبے میں مائنارٹیز کے جو تہوار ہیں وہ سرکاری طور پر منا رہے ہیں۔ تو کلاش کے بھی تین تہوار شامل ہیں۔ ڈاکٹر شویف سرل نے بھی کلاش لوگوں کے ساتھ برپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ان کے لیے ہر طرح کی جو فسیلٹیز ہیں وہ پروائیڈ ہو رہی ہیں چاہے وہ ان کے بچوں کے سکالرشپس ہیں چاہے ان کے جابز ہیں۔ ایڈیشنر سیکرٹری اوقاف محمود اسلم کا کہنے ہے کہ سبائی حکومت کلاش کمیونٹی کے ساتھ ہر قسم تعاون کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر یونانی رضاکار سمیت آنے والے مہمانوں کو شیڈ اور تہائف پیش کیے گئے ہیں۔ اس تقریب میں عیسائی، سیکھ اور ہندو کمیونٹی کی نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ گلہمہ طرح کی ڈیسکور پاکستان چتران